اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب آپ کو جو ہم وظائف بتانے جا رہے ہیں ان کو کرنے سے ایسی کرشماتی برکات حاصل ہوں گی ان برکات کو جان کر آپ کو ایسا گمان ہوگا کہ کوئی بھی مشکل اپنا حل لیے بغیر نہیں آتی اور حقیقت بھی یہی ہے اس وظیفہ کی برکت سے زندگی کی تمام تر سہولیات آپ کو فرہام ہوں گی آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی آپ کسی بھی نفسیاتی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ کا چہرہ نور سے روشن ہوگا قرب الہی نصیب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اچھا رشتہ ملے گا اچھی جگہ شادی ہوگی نیک شریک حیات ملے گا آپ کے تمام دکھدر دور ہو جائیں گے آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے آپ کو ہر قسم کے جادو سے نجات ملے گی جس سے آپ زندگی کے ہر معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے رشتہ کی بندش ٹوٹ جائے گی حسدین کی حسد سے محفوظ ہوں گے اچھی نوکری ملے گی آپ کی قوت ارادی میں اضافہ ہوگا آپ کو خاص صلاحیتیں فرام ہوں گی کاروبار میں کامیابی ہوگی اولاد فرمبردار ہوگی آپ کا دل دماغ ہمیشہ سکون میں رہے گا آپ مشکل سے مشکل وقت میں اچھے سے اچھا فیصلہ کر سکیں گے ہر ڈر خوف سے آپ کو نجات مل جائے گی آپ جو چاہیں گے پا لیں گے ازدواجی زندگی میں محبت ہوگی بیوی ہمیشہ آپ کا کہا مانے گی آپ کی قسمت اچھی ہو جائے گی آپ کی شخصیت روبدار ہوگی اچھی سوچ ملے گی آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی آپ ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہیں گے آپ کی شخصیت اتنی مصبت ہو جائے گی کہ آپ اپنی پوزیٹیو سوچ سے ہی ہر چیز کو اپنی طرف لے آئیں گے برے خیالات سے نجات ملے گی آپ کی جذباتی کیفیت کو سکون ملے گا آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے مخالفین آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے آپ کو دنیا کی ہر نمت حاصل ہوگی آپ کو قوت گویائی نصیب ہوگی تمام سہولیات مہیا ہوں گی پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی گھر میں امن و سکون ہوگا کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا کوئی آپ کو روحانی نقصان نہیں پہنچا سکے گا آپ کی ہر کوشش کامیاب ہوگی آپ کی شخصیت میں خاص کشش پیدا ہوگی جو لوگوں کو آپ تک کھینچ کر لائے گی جس کام کو شروع کریں گے وہ اللہ کی مدد سے ضرور پورا ہوگا بری قسمت اچھی قسمت میں بدل جائے گی لوگ آپ کو پسند کریں گے آپ کی شخصیت روبدار ہوگی رب العالمین کی ذات آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نواز دیں گے آپ ہمیشہ روحانی حصار میں رہیں گے اللہ کی غیبی مدد آپ کو ہر وقت حاصل رہے گی آپ ڈپریشن سے محفوظ رہیں گے اگر بیمار ہوں گے تو شفا ملے گی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا کامیابی کے راز آپ پر کھلیں گے جنہیں جان کر آپ کو خود پر راشق محسوس ہوگا ایمان کی طاقت ملے گی یقین کو مضبوطی ملے گی یہ تمام وہ برکات ہیں جو ہر اس شخص کو حاصل ہوں گی جو ان سات دن کے وظائف کی پابندی کرے گا اوپر بیان کی گئی تمام برکات کے لیے ہفتے کے دن کا وظیفہ یا اللہ یا واحد اللہم یا قاضی الحاجاتی یا مسبیب الاسباب کو ہفتے کے دن سو مرتبہ پڑھیں اتوار کے دن کا وظیفہ یا رحمان یا رحیم اللہم یا قاضی الحاجاتی یا مسبیب الاسباب کو اتوار کے دن سو مرتبہ پڑھیں سو موار کے دن کا وظیفہ یا ماجد یا احد اللہم یا قاضی الحاجاتی یا مسبیب الاسباب کو سو موار کے دن سو مرتبہ پڑھیں منگل کے دن کا وظیفہ یا سمدو یا فردو اللہم یا قاضی الحاجاتی یا مسبیب الاسباب کو منگل کے دن سو مرتبہ پڑھیں بودھ کے دن کا وظیفہ یا حیو یا قیوم اللہم یا قاضی الحاجاتی یا مسبیب الاسباب کو بودھ کے دن سو مرتبہ پڑھیں جمعیرات کے دن کا وظیفہ یا حنانو یا منانو اللہم اگر آپ ان وظائف کی پابندی کرتے ہیں تو یقین جانے کہ یہ وظائف آپ کو تمام دوسرے وظائف سے بے نیاز کر دیں گے